بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بار اگست ہے اور دن ہے ہفتے کا آپ کو اس سے پہلی ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے شریف خاندان کو شکاست ہوئی مریم نواز کو شکاست ہوئی نوازشتیف کو شکاست ہوئی شریف خاندان کو شکاست ہوئی کہ جن کو یہ نگران وزرعظم بنانا چاہتے تھے ان کی بات نہیں مانی گئی یہ تو سب کو پتا ہے کہ ان کی بات نہیں مانی گئی ان کو شکاست ہوئی ہے لیکن یہ انتاظہ نہیں تھا کہ کتنی شرمناک ان کو شکاست ہوئی ہے اب جو ایک ٹی وی چینل نے جو رپورٹ کی ہے جو انہوں نے بتایا ہے کہ اندرونی کہانی ہے کیا اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے چیک کیا یہ کس چینل نے یہ رپورٹ کیا ہے اور آپ کو پتا ہی ہے کہ مجھے پتا ہو کہ کس چینل کی ہے یہ کس رپورٹ رہے ہیں تو میں ضرور اس کو کرائیڈ دیتا ہوں یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کس نے یہ رپورٹ کیا ہے لیکن بڑی دلچسپ جو ہے وہ کہانی سامنے آئی ہے اور یہ کہانی بلکہ میں ابھی دیکھ رہا تھا نہ مریم اورنگیز صاحبہ نے اس کی تردید کی نہ مریم نواس صاحبہ نے تردید کی نہ اگاہ کارٹ صاحبہ نے تردید کی تو ان تینوں کو بھی ٹویٹر میں بھی پوچھ لوں گا کہ آپ نے تردید نہیں کی کہ یہ ملاقات کے اندرونی کہانی اس کہانی نے شریف خاندان کی ناکٹوا دی ہے یہ جو نام کے شیر ہیں یہ کیسے دھیر ہوتے ہیں کیسے یہ سرنڈر کرتے ہیں شرمناک کہانی ہے یہ سرنڈر کی خبر یہ ہے کہ نگران وزیراعظم کے لئے شباہ شریف اور راجہ ریاض کی ملاقات کے اندرونی کہانی وزیراعظم نے نام پوچھے تو راجہ ریاض نے اپنے تین نام میز پر رکھ دیئے آپ ان میں سے کس کو بنانا چاہتے ہیں شباہ شریف کا راجہ ریاض سے اس تفسار راجہ ریاض نے فہرست میں موجود انوارالہ کاکر کے نام پر انگلی رکھ دی اوکے میں بھی آپ کے نام سے تفاق کرتا ہوں وزیراعظم شباہ شریف کے جواب ذرائے یہ بلکل اسی طرح سے ہے جیسے وہ لالہ صدیق کا بپر جس پہ بڑا لوگ آج کل ان کے فین ہو گئے ہیں لالہ صدیق کے اٹک سے جب ان سے انکر نے پوچھا کہ جی لالہ صدیق وہ عمران خون کو شفٹ کر دی ہے پہلے آواز آ رہی ہے جی جی انہیں شفٹ کر دی انہیں کا جی کر دی ہے تو بلکل شباہ شریف نے اسی طرح سے شباہ شریف صاحب نے اسی طرح سے بلکل مختصر بات انہوں نے کیا اور انہوں نے انگلی کے سامنے سرنڈر کیا ہے میں آپ کو ایک چیز سنا بھی دوں کہ یہ کس طرح سے ہے چلیں یہ پلے ہوتی ہے تو میں آپ کو سناتا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی بڑی بھڑکیں مارتے تھے بڑی بڑی یہ جو ناب بڑے بڑے دعوے کرتے تھے یہ ذرہ سنیں آپ نے پہلے یہ ویڈیو کلیف سنا بھی ہوگا لیکن دوبارہ سننے اہم خبر آپ کو دیں گے چیرمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل منتقل کر دیا گیا ہے اسی میں مزید جانیں گے محمد صدیق ہمارے ساتھ موجود ہے اپ ڈیٹ کیجئے گا محمد صدیق آپ سن پا رہے ہیں جی جی بتائے گا چیرمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل منتقل کر دیا گیا جی جی کر دیا گیا ٹھیک ہے تو شاہ خانہ کیس میں سزا کے بعد چیرمن پی ٹی آئی کو لہور سے کردار گیا گیا شباز شریف صاحب نے بھی اسی طرح سے مختصر کام انہوں نے کہا جی حکم میں خادم میں نوکر کیونکہ شباز شریف صاحب کو پتا ہے کہ راجر ریاض صاحب آج کتنے امپورٹنٹ شخصیت ہیں انہوں نے کہا حکم کریں انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا اور شباز شریف صاحب نے اس انگلی کے سامنے سرنڈر کر دیا یہ ہے ان کی حصیت یہ ہے ان کی وہ جو بڑی بڑی بھڑکیں مارتے تھے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور یہ سارے معاملات تو یہ بارحل ایک شریف خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے ناکن کی کٹ گئی ہے بڑے بڑے دعوے بھڑکیں اور ایک چیز اور میں ان صحافیوں سے ضرور کہوں گا ان صحافیوں سے ان تیزہ کاروں سے ان انکر سے جو انہوں نے ٹویٹس کی ہوئے تھے کہ نواز شریف ہی ملک کے فیصلے کرے گا اب پاکستان کی سیاست نواز شریف کی گھومے گی لندن میں دیکھیں لندن سے نام آئے گا لندن سے منظوری ہوگی اور میں نے آپ کو بتایا کہ جیو والے بچارے تو جب جسگت ہو گئے تھے سمری کے کہ اوپر اور باہر بھی خبر نہیں آئی تھی تب تک وہ ڈٹے ہوئے تھے کہ میاں نواز شریف فیصلہ کریں گے میاں صاحب پہ ہے میاں صاحب کیا کرتے ہیں میاں نواز شریف میاں نواز شریف میاں نواز شریف اوقات سامنے آگئی ہے میاں نواز شریف کی اور بھی میاں شباش شریف کی بھی ایک انگلی کے سامنے سرنڈر ایک انگلی جتنی اوقات ہے انگلی بس انگلی ہونی مطلب جو طاقت اور انگلی ہونی چاہیے اور اس کے سامنے ہیں اور راجہ ریاض ایک سیٹ ہے ان کی اور وہ راجہ ریاض اللہ تعالیٰ کیسے کیسے دن دکھاتا ہے بندے کو وہ راجہ ریاض جنہوں نے نون لیگ کا ٹکٹ لینا ہے جن کو نون لیگ اپنے جو ہےنا وہ چپلاسیوں کی طرح ڈیل میں کرتی تھی ان کی تظہیر کرتی تھی اور وہ بچارے کھڑے ہوگے کہتا تھے اب وہ مجھے پشانتے بھی نہیں ہیں پشانتے بھی نہیں ہیں آج اس راجہ ریاض کے نام پہ شباہ شریف صاحب نے ان کی ایک انگلی کے سامنے سرنڈر کر دیا تو یہ دن پھرتے رہتے ہیں دن پھرتے ہیں اور چار دن پہلے تک ان کی غرور تکبر اور ایسے ان کی طاقت آج کہاں ہیں پتہ نہیں وہ بھی مجھے لگتا ہے کسی نے سائن کر گیا ہے آپ کی ٹویٹس سامنے لائے آپ وہ ٹویٹس لیٹ کر دیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف آپ کو ہم بار بار سمجھا رہے تھے آپ کو ہم بار بار بتا رہے تھے کہ میاں نواز شریف اتنا بڑا نظریاتی نہیں ہے اتنا بڑا انقلابی نہیں ہے وہ جو میاں نواز شریف میں ووڈ کو عزت ہو کی جو بیانیاں اور وہ مہم چلائی تھی وہ بھی کہیں سے آشیرباد تھی آشیرباد کے بعد آشیرباد یہ سب کچھ کر رہے تھے آشیرباد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا تو اس لیے وہ آج کل وہ بھی ایسا سرنڈر کر چکے ہیں لیکن شعباز شریف انگلی کے سامن کرنا کیا چاہیی تھا شعباز شریف کو شعباز شریف کو کرنا یہ چاہیی تھا کہ کہتا ہے کہ جی بلکل آپ نے نام دیئے ہیں پرلمانی کمیٹی کو بھیج دیتے ہیں پرلمانی کمیٹی کے بعد جاتے ہیں پرلمانی کمیٹی کے بعد جب جاتے تو پارلمانی کمیٹی وہاں پہ مان جاتی چلیں شباز شریف کا نام تو نہ آتا پارلمانی کمیٹی نام مانتی تو ہو جانا تھا ادھر سے کاکر صاحب کا نام ہی ہونا تھا اسکندر ستان راجہ کی طرف سے ادھر سے ہو جاتا لیکن شباز شریف نے انگلی کے سامنے سنڈر کر کے بتا دیا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے آخر اس پہ ابھی چیک کریں گے مریم مورنگزیف صاحبہ سے انساروں سے کہ کب یہ تردید کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز حیران کن ہے کہ کاکر صاحب کا تعلق ہے باب پارٹی سے بلوشتان عمامی پارٹی وہ حکومت کا حصہ ہے انہوں نے شباز شیف کو منڈیٹ دیا آپ جس کو مرضی بنا دیں انہوں نے نام کچھ اور دیئے یعنی حکومتی اتحاد نے حکومتی اتحاد سے تعلق رکھنے والی ایک جماعت کے رکن اور میمبر کا نام اپوزیشن لیڈر آج ریاض دے رہے ہیں اور شباز شیف اس سے اتفاق کر رہے ہیں کیا مطلب خوبصورت ایک چیز ہے اور دیکھیں یہ جو میں کیوں کہا تھا تھا کہ نواز شیف نہیں اتنی اوقات کہ وہ کوئی بات کر سکیں کیونکہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں جو کرپ لوگ ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں اور کمزور کوئی بات نہیں کر سکتا اس کی تنی حصیت نہیں ہوتی اور اس لیے دیکھنا بینونی قوتوں کو بھی پاکستان یا کوئی بھی ملک کو وہاں پر ان کو کمزور لوگ سوٹ کرتے ہیں جو کمپرمائزڈ ہوں اب ان کے اساس اجداد نے لندن میں لندن کی ایجنسیز حکومت ان کو کسی بھی طرح سے میاں نواز شیف کوئی سے وہ اتنی دھمکی دے دیں کہ تمہیں پاکستان واپس بھیجنے ہیں تو میاں صاحب کہیں گے حکم کریں کیا چاہیے کیوں یہاں وہ آئیں گے تو اسی دے جیل جائیں گے تو اس لیے جو آپ جب کسی ملک میں جا کے پناہ لیتے ہیں جب آپ کسی اور ملک کے شہری ہوتے ہیں یعنی میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں ویسے تو جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہے جن کے پاس دول نیشنالٹی ہے ان کے ریمٹنسز پہ تو یہ ملک چل رہا ہے اور کال کسی نے اچھا لگایا ہوتا ہے نا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ داتا دربار کے لیے آن لائن دے گئے اور نظرانے تو دے سکتے ہیں لیکن ووٹ نہیں دے سکتے ووٹ کیوں نہیں دے سکتے کیونکہ باتا ہے کہ نائنٹی پرسٹ اوورسیز پاکستانی منان خان کے ساتھ ہیں وہ چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کے خلاف ہیں وہ کرپ لوگوں سے جو ہے وہ لوگوں سے چلے نہیں یا کرپشن سے وہ رفرت کرتے ہیں اس لئے اوورسیز پاکستانی اچھے نہیں لگتے ان کے ریمٹنسز اب دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کے عدم اعتماد کے وجہ سے ریمٹنسز کم ہوتی چلی جاری ہیں اس کی دو تین وجہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ اب اوورسیز پاکستانی اس طرح سے پیسے پاکستان بھیجی نہیں رہے وہ باہری ہولڈ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کسی اور ملک میں ہم پیسے وہ کر لیں گے لیکن یہاں جو چور ڈاکوں اور لٹیرے جس طرح بیٹھے تھے ان کو ہم نے نہیں بھیجنے دوسرا پھر جب انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں اتنا فرق ہوگا 25 تیسر بینکہ فرق ہوگا تو کون بینک میں بھیجے گا تو یہ ساری حالات اور صورتحال تھے تو اب دیکھتے ہیں اور پی ٹی آئی کا ردعمل میں آپ کو بتا دوں پی ٹی آئی کا حیران کنے ویسے ردعمل ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ انہوں نے ٹھیک ہے یہ شکوا کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا گیا لیکن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پی ٹی آئی نے ردعمل یہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمان کے اندر اور باہر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے آئین کی روز سے نگران وزرعظم کی نامزدگی کے معاملے پر وزرعظم کی جانب سے کسی بھی سطح پر شریک کے مشابرت نہیں کیا گیا سینیٹر انوارالہ کاکر کی نامزدگی کٹ پتلی وزرعظم اور قوم اسمبلی میں حضب اطلاف کے جالی کا اعتما بین کے مشابرت سے عمل میں لائی گئی ہے اب جبکہ سینیٹر انوارالہ کاکر بطور نگران وزرعظم نامزد ہو چکے ہیں تو ان پر ایک بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے توقعہ ہے کہ سینیٹر انوارالہ کاکر بطور نگران وزرعظم منصب سنبھالنے کے بعد تین ماہ کی آئینی مدت کے اندر انتخابات کے منصفانہ اور شفاف و نکاب کو یقینی بنائیں گے امید ہے کہ نگران وزرعظم عوام کے آئینی اور جمہوری حقوق پر مزید کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے آئین کی روپر عمل درامت اور جمہوریت کی بقا اور تسلسل کے لیے انتخابات کا آزادانہ غیر جانبدارانہ اور شفاف انعقاد قلیدی اہمیت کا حامل ہے تمام سنبھالنے سیاسی جماعتوں کو منصفانہ محول میں انتخابی مہم چلانے کے مواقع مجحسر کرنا نگران حکومت کی بنیادی کے بنیادی فرائز میں سے ایک ہے اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف ریاست کے زیر عطاب ہے تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان بطرین انتقام کا نشانہ بنتے ہوئے جلوں میں قید ہیں اس کے ساتھ شہریوں کو آئین کے تحت مجحسر بیشتر بنیادی حقوق عملاً موطل ہیں ان حقوق کی فراہمی مقصود سیاسی گروہوں سے وابستہ کارکنان ہی کے لیے محدود ہے ملک میں اجتماعہ و سیاست اور آزادی اظہار پر پابندیوں کی پابندی ہیں جس کے نتیے میں آزاد اہل سحافت زیر عطاب ہیں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور اس کے چیرمین و سابق وزرعظم امنان خان پابند سلاسل اور بدترین سنسرشپ کے نشانے پر ہیں چنانچہ نگران وزرعظم کو ان معاملات کا فوری نوٹس لینا ہوگا آئین و قانون کی روح کے مطابق اندخابات کے موصل انعقاد کے لیے ان نامواریوں کے خاتمے کی ترجیح بنیادوں پر تدبیق کرنا ہوگی پاکستان اس وقت کسی نئے ایڈوانچرزم کا ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا یہ تحریک انصاف کی جانب سے جالی ہوا ہے اور اس کے علاوہ آج ایک اور چلیں وہ اس پہ اس پہ علاق سے بات کریں گے جو آج اسلامباد ایک اور کے ایک فیصلہ ہے اس بھی تحریک انصاف کو جو ہے وہ ردہ ملائے ہیں تو یہ ساری بات ہے دیکھیں تحریک انصاف نے جو ہے وہ نگران وزرعظم جو ہے انواراللہ کاکر صاحب ان کو ان پر تنقید نہیں کی اور ان کو ٹارگٹ نہیں کیا ہاں پروسس کو ٹارگٹ کیا کہ وزرعظم جس طرح کا ہے یہ شباشی جس کو رکھا ہوا تھا اور آج ریاض صاحب ان پر تنقید کی ہے لیکن ان پر تنقید نہیں کی ان کو صرف انہوں نے ایک گوڈ جیسٹر میں ایک اچھا میسیج بھیجا ہے اور تحریک انصاف اس طرح سے نگران وزرعظم کو ٹارگٹ نہیں کر رہی تو یہ تحریک انصاف کا ردہ مل تھا یہ صورتحال تھی مجھے اپنے دعویوں میں یاد رکھیں اللہ کریم ہم سب کا حمین آسرو اللہ حافظ